بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک سوشل ٹی وی دے پاسیوں پراوو دوستوں سجنوں السلام علیکم آج دا تویڑا میزمان وقاس حسن بڑے دو خصوصی لوگان دے نال آف دا وقت اور انہا انٹرویو لینا چاہے گا اور اے نا دو ماں دوستان سجنہ دی وجہ تو اے چینل اے اس وقت آسمان دے ستاریاں نو چھو رہا گا ہے اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پاک سوشل ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزمان زشان امین ناظرین آج ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں پاکستان کے سابقہ ڈپٹی سپیکر سردار حسن اختر موکل کے لختے جگر اور کافلی کے ویلی صدر جناب سردار وقاس حسن اختر موکل کے ساتھ اسلام علیکم سر والیکم السلام سر کیا حال چال ہے اللہ کا شکر ہے جی بلک سر سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا بچپن کیسا گزر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا بچپن جی میرے خیال میں جس طرح باقی تمام بچوں کا گزرتا ہے اسے تھوڑا ہٹ کے اس لیے تھا کہ بہت چھوٹے ہوتے بھئی ہم لاہور چلے گئے اور لاہور سے ہم جب بھی گرمیوں کی چھٹیوں میں گاؤں آتے تھے تو یہ ہمارے لئے ایک بڑا اچھا ایکسپیرینس ہوتا تھا کیونکہ گاؤں کا مال گاؤں کی ازادی گاؤں کا رینسین گاؤں کا کلچر ایک ایسا کلچر اور ایسا وہ ہے جس کی اندر انسان کو بہت محبت ملتی ہے بہت پیار ملتا ہے جی سر کیوں کہ شہر کے کلچر اور گاؤں کے کلچر میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے سو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی میرے بچپن کے دوست آج بھی میرے دوست ہیں گاؤں کے میری بچپن کی جو میں نے یہاں پہ اپنی زندگی گزاری ہے وہ ایک بہت اچھا وقت تھا بہت پیار والا وقت تھا بہت محبت والا اور اس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی میرا رابطہ گاؤں کے ساتھ رینے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میرا بچپن کا ایک بہت بڑا حصہ داؤں میں گزرا ہے سر آپ نے اپنی تعلیم کہاں سے حاصل کی اور کہاں تک آپ کی تعلیم کیا ہے میں نے جی ماسٹرز کیا ہوا ہے ایکنومکس کے اندر اور اس سے پہلے میں گومنٹ کالیج سے میں نے بیچلرز کیا اس سے پہلے میں نے ڈیویجنل پابلک سکول مارڈل ڈاؤن لہور سے میٹرک کیا اور اس کے مطابق میری تقریباً سولہ سال کی تعلیم بنتی ہے سر تعلیم حاصل کرنے کے بعد سیاست میں آنے سے پہلے آپ کی کیا مصرفیت ہے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اور سیاست کے آنے کے درمیان میں میں نے تقریباً کوئی بارہ تیرہ سال ڈیفرنٹ آرگنیزیشنز اور اداروں میں نوکری کی ہے اور اس کے اندر میری جو پہلی نوکری تھی وہ اس میڈا میں تھی جو سمال ان میڈیم انٹرپائز ڈیویلمنٹ آتھارٹی ایک فیڈل گورنمنٹ کا ایک ادارہ تھا اس کے بعد میں نے یو ایس ایڈ کے ساتھ بھی پروجیکٹ پہ کام کیا اور اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میرا یہ وقت پریکٹیکل سیاست میں آنے سے پہلے والا تھا وہ پروفیشنل زندگی میں ایک اچھا سنگیمیل تھا سر آپ نے آپ ایک ڈپٹی سپیکر کے بیٹے ہیں آپ نے سیاست میں ٹائم سے آنے کے وجہ جوب کو کیوں درجی دی میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ انسان نے جو کچھ بھی کرنا ہے اپنی زندگی کے اندر بے شک وہ کاروبار ہے بے شک وہ سیاست ہے بے شک وہ ملازمت ہے اس کو ایکسپیرینس حاصل ضرور کرنا چاہیے اور میری نوکری کرنے کا ایک بہت بڑا فیکٹر یا بہت بڑا ایک اس کے اندر یہ تھا کہ میں چاہتا تھا کہ میں وہ والا نالج اور وہ والا ایکسپیرینس حاصل کروں کہ جو کہ شاید سیاست میں یا کسی اور میں نہیں آ سکتا اور اس وجہ سے میرا فوکس شروع میں بلکل ملازمت اور پروفیشنل لائف پہ تھا اور دو ہزار گیانہ میں میں نے ریزائن کر کے تو دو ہزار تینا میں پہلا اپنا الیکشن لڑا سر آپ نے اپنا پہلا الیکشن کس پارٹی سے لڑا پاکستان مسلم لی کاف لیگ سے جی اس وقت میں نے اپنا الیکشن لڑا اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اللہ تعالیٰ کے رحم اور کرم کے وجہ سے میں نے وہ الیکشن جیتا اور میں پنجاب اشملی کا ممبر بنا سر جیسا کہ دو ہزار تیرہ میں سب جانتے تھے کہ نون لیگ اور پی ٹی آئی اروج پر تھیں تو آپ نے کاف لیگ کا انتہا بھی کیوں کیا دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ انسان اپنا جو بھی معاملہ جو بھی کام کرتا ہے اس کے اندر بنیادی طور پر عزت ایک ایسی چیز ہے جو سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ چوزری پرویز الائی صاحب کے گھر نے چوزری پرویز الائی صاحب کی پارٹی نے نہ صرف میرے ساتھ بلکہ میرے والد صاحب کے ساتھ ایک بہت اچھا برادرانہ تعلق اور وقت گزارا اور اسی وجہ کو اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے میں نے دو ہزار تیرہ میں یہ فیصلہ کیا کہ اگر ہمیں نہیں الیکشن لڑنا ہے تو میں پاکستان مسلمی کاف کے ہی پلیٹ فارم سے لڑوں گا سر آپ نے دو ہزار تیرہ میں اپنا پہلا الیکشن وین کرنے کے بعد اپنے حلقے کے لئے کیا کام سارا انجام دیئے تھے دیکھیں میں آپ کو اس پیجی بتانا چاہوں گا کہ میرے خیال میں کوئی بھی ایم پی اے اور ایم اے نے اگر اس چیز کو پیرامیٹر کرے کہ اس نے عوام کی فلاہ کے لئے کام کام کیے تو یہ اس کی ذمہ داری کا حصہ ہے میں بطور ایم پی اے اور اس وقت دو ہزار تیرہ سے اٹھارہ کے الیکشن میں بطور اپوزیشن لیڈر میرے پہ یہ لازم تھا کہ میں اپنے علاقے کے تمام مسائل اور معاملات کو ہائلائٹ کروں جہاں جہاں پہ جو کمی ہیں جہاں جہاں پہ جو مسائل ہیں ان کو صد باب کیا جائے یہ ایک ہماری سیاسی جو سیٹ اپ ہے اس کے اندر ایک بہت بڑا علمیہ ہے کہ جو بھی پارٹی حکومت میں آتی ہے وہ اپوزیشن یا تمام ان ممبران کو جو ان پارٹی کے ساتھ نہیں ہوتے ان کو کوشش کرتی ہے کہ کم سے کم فارنٹس اور کم سے کم جائے سکیں جو کہ ان کو عمام کو ملنے چاہیے سو اگر آپ یہ مجھے کہیں کہ جی میں نے اپنے دوہزار تیرہ سے اٹھارہ تک کی اپوزیشن کے دور میں کیا کام کرائے تو کیونکہ فنڈز کی میرے تک نہیں تھی اس لیے کوئی سڑک کوئی معاملہ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کروایا ہے لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی بہت سارے ایسے کام جو کہ زیادہ ایمیت کے تھے ان کے اوپر میں نے پوری نظر وہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے دور حکومت کے اندر میری بھرپور کوشش رہی کہ میرے حلقے کے جتنے بھی سکول ہیں وہاں پہ ٹیچرز کی اویلیبیلٹی پوری ہو وہاں پہ اگر کوئی مسنگ فسیلیٹیز نہیں ہیں تو ان کو ختم کیا جائے چار دیواری بنیں ٹیچرز ہوں کلاس رومز ہوں صحت کے معاملے میں بھی اگزیکلی کہ جی ہر بیسک ہیلتھ یونیٹ یا آر ایچ سی کے اندر ڈاکٹرز کی اویلیبیلٹی ہو اگر وہ چوبیس گھنٹے کا ہے تو چوبیس گھنٹے چلے سو اس نکتہ نظر سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی عوام کی بہتری کے لیے جتنی میں کوشش کر سکتا تھا میں نے صدق دل سے کی ہے سر اس وقت آپ مجودہ حکومت کی اتحادی ہیں آپ ہم حکوم گورمیٹ کی کارگردگی سے کتنا مطمئن ہے جبکہ عوام مہنگائی سے چیخو پکار رہی ہے دیکھیں اتحادی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جی ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں ان معاملات میں جس کے اندر عوام کی بہتری اس صوبے کی فلاہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت مہنگائی کا ایک طوفان کھڑا ہوا ہوا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی اس کے اندر حکومتی پولیسیاں بری طرح ناکام رہی ہیں کہ وہ کسی بھی قسم کا کوئی ریلیف عوام تک پہنچا سکیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی دیکھیں حکومت نے بنیادی طور پر پیٹرول کی قیمت بڑھا کہ ہر چیز کی قیمت کے اوپر اثر ڈالا ہے اگر وہ صرف کہتے کہ جی گی کی قیمت بڑھ جائے سبزی کی بڑھ جائے چینی کی بڑھ جائے تو وہ صرف ایک کامپوننٹ ہے لیکن اگر آپ پیٹرول کی قیمت بڑھا دیتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ہر چیز کے اوپر اس کا اثر پڑھنا ہے اور اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی بطور اتحادی ہمارے اوپر یہ لازم ہے کہ ہم حکومت تک وزیر اعلا تک وزیر اعظم تک یہ پیغام پہنچائیں کہ آن گراؤنڈ امام اس وقت مہنگائی کی چکی میں بری طرح پس رہی ہے اور آنے والے وقت میں یہ حالات زیادہ خراب ہوئیں گے نہ کہ بہتر ہوئیں گے بطور اتحادی بلکل یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمیں یہ آگے پہنچانا ہے کہ اس وقت امام کی داد رسی اور امام کو ریلیف دینا حکومت کی پہلی اور آخری پرارٹی ہونی چاہیے آپ تو اتحادی ہیں اس گورنمنٹ کے تو گورنمنٹ جو ہمہنگائی پر کنٹرول کیوں نہیں کر پا رہے دیکھیں میں آنے سی بتاؤں اس کے اندر حکومت کی ایکسپلینیشن جس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ پشری حکومتوں کے فیصلوں کی وجہ سے ہم یہاں تاکھائے یا اس وقت جو بھی ایکنومک ریلیف دینا چاہ رہے ہیں اس پہ وہ پورا نہیں اتر رہے ان سارے معاملات کی گہرائی یا باریک بینی تک جانا تو ایک بہت بڑی بحث ہے لیکن یہ بات کہ حکومت اس مہنگائی کو کنٹرول کیوں نہیں کر پا رہی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت نے اس وقت تک اپنی جتنی بھی پالیسیز بنائی ہیں انہوں نے ان پالیسیز کے اوپر اپنا عمل درامت ہی نہیں کرایا اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ٹیکس کٹھا کرنا ہے تو وہ ٹیکس کٹھا نہیں کر سکتے اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی جگہ چیز کی قیمت کم کرنی ہے تو وہ قیمت کم نہیں کر سکتے جبکہ امرانہ صاحب جس چیز کا نوٹس لیتے رہے ہیں پچھلے یہی چلتا رہا ہے کہ جس چیز کا وہ نوٹس لیتے تھے وہ اور چیز مہنگی ہو جاتی تھی تو دیکھیں بات یہ جی کہ میرے نکتہ نظر میں ایک چیز کے ہو جانے کے بعد اس کا نوٹس لینے کا تو کوئی تک ہی نہیں بنتا دیکھیں اگر آپ حکومت وقت ہیں تو آپ کو یہ پتہ پہلے سے ہونا چاہیے کہ بھائی اگلے ایک مہینے دو مہینے یا چار مہینے کے بعد یہ والی چیز کا اثر ہوئے گا اور اس کی وجہ سے آپ کی جو قیمتیں ہیں یا آپ کے اوپر جو مہنگائی کا بوم ہے وہ گرے گا سو ایک عمل کر لینے کے بعد اس کا نوٹس لینا میرے نکتہ نظر سے صرف ایک وہ کاروائی ہے جس کا کوئی انڈ نہیں ہوتا اب اگر نوٹس لے کی قیمتیں کم کروانی ہیں تو پھر بڑھائی کیوں تھی سر کیا آپ سمجھتے ہیں جو پیچھے ایک سال رہ گیا گورنمنٹ کا اس سے ایک سال میں حکومت عوام کے لئے کوئی ریلیف دے پائے گی سرمی جی امید اور خواہش ہے جی کہ دیکھیں عوام تو اس پاکستان کی ہیں رہنے والے تو ہم ہیں اور یہ چیز اگلے ایک سال میں ہونے کی بجائے اگلے تین مہینوں میں ہو پھر تو حکومت کی کارکردگی کو مانا بھی جائے کہ انہوں نے ایک مشکل وقت کو کم سے کم اس کی وقت کے اندر بہتری کی طرف لے کے گئے جہاں تک اگر آپ کا یہ سوال ہے کہ جی اگلے ایک سال کے اندر حکومت ریلیف دے سکتی ہے میرے کیال میں جی نہیں بھی دے سکتی تو اس کو دینا چاہیے تاکہ عوام کے اوپر جو یہ پریشانی آئی کھیڑی ہے اس کا ختمہ سر کچھ دن پہلے پاکستان نے اپنا بہت بڑا سرمایہ ڈاکٹر عبدالخدیر خان کو خویا ہے اس ہی حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں کوئی بھی قوم اس وقت تک ترکھی نہیں کر سکتی جی جب تک وہ اپنے ہیروز اور ان کے کاموں کو اور ان کی اچیویمنٹس کو اکنالج نہ کرے اپریشیئیٹ نہ کرے اور مانے نہ ڈاکٹر صاحب ایک مایہ ناز سائنسدان تھے اور انہوں نے ووولی سائنس پاکستان کیلئے ایکسیسیبل بنائی جو کہ شاید آج کے وقت میں دنیا کا کوئی ملک نہ چاہے گا کہ وہ پاکستان کے پاس ہوتے اور ڈاکٹر صاحبی کے وجہ سے آج ہم ایٹمی طاقت ہیں ڈاکٹر صاحبی کی وجہ سے آج ہم اس سیلیکٹڈ گروپ میں ہی ہیں جو کہ گنی چنی انگلیوں میں پورے دنیا میں وجود رکھتے ہیں سرونے کی وجہ سے ہم آج دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکتے ہیں بلکل بات ٹھیک ہے جی تو دیکھیں یہی میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہمارے ایک عظیم سائنسدان ہمارے اس ملک کے ایک عظیم ہیرو کی وفات ہمارے لئے ایک علمیہ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ ہمیں اس چیز کو ماننا چاہیے اور اس چیز سے یہ سبق حاصل کرنا چاہیے کہ اگر عزت ہے دنیا میں اگر ہماری ترقی ہے اس دنیا میں تو وہ پڑھائی سے ہے وہ ان پڑھائی کے اور پڑھے لکھے اساسوں سے ہے جو لوگ اس وقت اس ملک کے لئے بہتری کر سکتے ہیں اور ڈاکٹر عبدالقدیر صاحب اس کے اندر سر فرس سر اس کے بعد ہم موکل گاؤں کی طرف فروغ کرتے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ موکل گاؤں کے ساتھ آپ کی وبغستگی کیسی ہے موکل گاؤں جی میرا گھر ہے میں اس پہ فخر محسوس کرتا ہوں کہ جی میں اپنے بزرگوں کے باپ دادا پر دادا کے نام والی جگہ پہ آج بھی رہ رہا ہوں اور میری خواہش ہوگی کہ میرے بعد میری آنی والی نسلیں بھی اس چیز کو اس ذمہ داری کو سمجھیں اور موکل گاؤں سے صرف میری یہ وبستگی نہیں کہ یہ میرا گھر ہے میری موکل گاؤں کے ساتھ یہ بھی وبستگی ہے کہ پورے گاؤں کا میں پڑا ہوں میں ان کے باپ کی جگہ پہ بھی ہوں میں ان کے بھائی کی جگہ پہ بھی ہوں میں ان کے بیٹے کی جگہ پہ بھی ہوں موکل گاؤں کے رہنے والا ہر انسان ہر شخص ہر بھین ہر بھائی ہر ماں سب میری لئے میری اولاد جیسے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے والد صاحب نہیں یہ جمعہ داری میرے اوپر اسی لئے چھوڑی ہے کہ میں اس گاؤں کی ایک ایک مٹی ایک ایک گھر ایک ایک شخص ایک ایک رہنے والے کی زندگی بہتر سے بہتر کوئی نہ سکوں امن دے سکوں سکون دے سکوں اور ان کو یہ احساس دے سکوں کہ وہ اپنے اس گھر میں ایز ای فیملی اور ایز ای خاندان رہ رہے ہیں اور اس وجہ سے جی یہ رشتہ تو میرے سے پہلے بھی تھا میرے بعد بھی رہے گا جی بھائی سر میں آپ سے پوچھنا جاؤں گا گاہوں کا جو نام ہے موکل یہ آپ کی وراثت میں ایسے کرو ہوا ہے ہمارے جی بڑے جو کہ مہاراجہ رنجید سنگھ کے دربار میں تھے موکل ان کی جی یہ وراثت یا اس کے سلسلے کی وجہ سے جی اس گاؤں کا نام تھا یہ مجھے جی بتایا جاتا ہے کہ نائنٹین ففٹیز میں یہ گاؤں یہاں پہ مائگریٹ ہوا دریائے ستلج کے کنارے سے اس وقت وہاں پہ سلاب آ گیا جس کی وجہ سے تمام گاؤں کو نقل مکانی کرنی پڑی اور یہاں پہ آئے اور اس نکتہ نظر سے جی نام کے حساب سے یا اس کی وجہ سے جو بنیاد رکھی گئی ہے اب ہمارے پہ لازم ہے کہ ہم اسی بنیاد کو آگے لے کے چلیں سر آپ کے خیال سے ہمارے علاقے کے کیا مسائلیں ہو رہے ہیں اس کے لئے ہم سب کیا کر سکتے ہیں میرے خیال میں ہمارے علاقے کے واقعے روزگار کے اویلیبل نہیں ہیں جو کہ بڑے شہروں میں یا بڑے کشبوں میں یا ایون ان جگہوں پہ جہاں پہ زیادہ تر ایکٹیوٹی ہوتی ہے بجورٹی کے طور پہ ہمارے گاؤں یا ہمارے علاقے میں زمیدارہ ایک ایسا ذریعہ معاش ہے جس کے ساتھ لوگوں کی وابستگی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی آنے والے وقت میں اس چیز کو اور بہتر ہونا چاہیے ہمیں اپنے علاقے کے اندر ایسے معاملات اور ایسے چیزوں کے اوپر فوکس کرنا چاہیے جسے زیادہ سے زیادہ لوگ اپنے ذریعہ معاش بہتر طریقے سے کما شکیں پڑھائی اس کے اندر ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے بلکل میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی بچوں کی پڑھائی ان کی تعلیم و تربیت اور ان کا مستقبل ہونا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ ذریعہ معاش لوگوں کو یہ کہ ہمیں شہر جانا پڑے ہمیں قصور جانا پڑے ہمیں کہیں جانا پڑے سے بہتر ہے کہ وہ یہی پہ رہ کے یہی پہ اپنا روزگار کمائیں تاکہ ان کی خاندان کی ان کی اپنی فلاہ و بہتری ادھر ہی ہو سر اس ہی حوالے سے آپ کیا سوچ رکھتے ہیں اور آپ کی تغدود کیا ہے کہ لوگوں کو کس طرح ذریعہ معاش یہاں پہ بڑھانا چاہیے کوئی ہوتا ہے کہ شہر کے قریب تو فیکٹری ام گرہ کچھ ایسی میلز وگرہ کا انتظام کیا جاتا جہاں پہ لوگوں کو جو وگرہ فرام کی جاتی ہیں آپ کا کیا پرانا ہے دیکھیں میرے خیال میں یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے اندر ہم ساروں کو اکٹھے ہو کے کام کرنا ہے دنیا کے اندر بہت چاری جی ایسے موڈل ابھی بھی ہیں جس کے اندر تمام کے تمام اہلیانے علاقہ اکٹھے ہو کے اپنے آپ کو فائنینچلی اور بزنس وائز ٹھیک کرتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جی ایون اگر زمیداری یا کیاشتکاری کے ساتھ بھی اپنا آپ کا روزگار اگر کنیکٹڈ ہے تو اس کے اندر بھی بہت زیادہ بہتری آ سکتی ہے ہم اپنی ایکوپمنٹ کو ہم اپنی انپورٹس کو بہتر کر سکتے ہیں پانی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے آنے والے دس سالوں میں بیس سالوں میں ہماری نیری اگر اگر اس وقت چھ ماہ کی ہیں تو ہو سکتا بلکل ہی تین ماہ کی رہ جائیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں آج اس آنے والے وقت کی تیاری کرنی چاہیے کہ ہم اپنی کاشتکاری کے اندر زیادہ بہتر ٹکنالوجی لے کے آئیں زیادہ بہتر انپورٹ لے کے آئیں اب آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت یوریا ڈی اے پی سپریز بہت زیادہ مہنگے ہوتے جا رہے ہیں جس کا مطلب ہے کہ آنے والے وقت میں اگر میں نے سات ہزار روپے کی ایک بری ڈی اے پی کی خریزنی ہے تو مجھے یہ سوچنا چاہیے کہ اس انویسمنٹ سے مجھے کم از کم بیس ہزار روپے کا ریٹائن آنا چاہیے سو اس مطابق کہ ہمیں ہر چیز اپنی ایک پروپر طریقے سے بنا کے بزنس پلین کے حساب سے کرنی چاہیے تاکہ ہماری کم سے کم اس کی اندر خرچائے اور زیادہ سے زیادہ پروفٹ ہو مطلب ہے آپ کا کہنا ہے کہ ہمارے علاقے کے لوگوں کو فیوچر پلاننگ پہلے کرنی چاہیے تاکہ ہم ان چیز سے استفادہ حاصل کر سکے بلکل کرنی چاہیے بلکل کرنی چاہیے کیونکہ دیکھیں یہی بات ہے آپ دیکھ لیں بجلی کے یونٹ کی قیمت کہاں ہیں آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کی وجہ سے آپ اپنا ٹیوب ویل کتی دیر تک چلا سکتے ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں آنے والے وقت کے اندر یہ سب سے زیادہ ایمیت سوچنی چاہیے کہ ہم کس طرح سے اپنے خرچوں کو کم رکھیں اور ہم نے جو وہاں سے منافع لینا ہے اس کو ہم زیادہ بہتر کر سکیں کیونکہ جب میرے پاس زیادہ منافع آئے گا تو اس کی وجہ سے میں زیادہ بہتر طریقے سے اپنے معاملات کو مینیج کر سکوں گا سر آپ اپنا فارغ وقت کیسے گزارتے ہیں پڑا اچھا سوال ہے یہ یار سوال کا جواب یہ ہے کہ کیونکہ کوئی روٹین نہیں ہے اگر میں آفیس جا رہا ہوتا تو مجھے پتا ہوتا کہ میں نے ساڑھے آٹھ بجے گھر سے نکل جانا ہے پانچ بجے جاپ کرنی ہے واپس آنا ہے سو اس پوائنٹ آفیوز میں آپ کو بتا سکتا کہ میرا روزانہ کا فارغ وقت کیسا گزرتا ہے لیکن سیاست اور یہ سارے معاملات ایسی ہیں کہ جس کے اندر کوئی روٹین نہیں ہے لیکن پھر بھی میں کوشش کرتا ہوں کہ جی انسان کو اپنے آپ کے اوپر وقت لگانا چاہیے کوشش میری ہوتی ہے کہ جی جو میرے پاس فارغ وقت ہو میں اپنی فیملی کے ساتھ گزاروں اپنے گھر والوں کے ساتھ گزاروں اپنے دوستوں کے ساتھ گزاروں تاکہ جو باقی معاملات ہیں اس کے اندر سے میں اپنے آپ کو فریش کر سکر میں گاؤں میں ہوں تو شام کو یہاں پہ ہم نے ایک بیڈمنٹن کلب بنایا ہوا ہے ہم اس بیڈمنٹن کلب کا میں بھی میمبر ہوں ان کی میر مانی ہے کہ انہوں نے مجھے میمبرشپ دیوی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جی اپنا شام رات دو گھنٹے ایک اچھا پروڈکٹیو ایکٹیویٹی میں کسر جائے مطلب کیا آپ کا کھیل جو ہے وہ بیڈمنٹن شوق سے کھیلتے ہیں بیڈمنٹن شوق کے ساتھ جی ایکسیس کی پوائنٹ او ویو سے بھی کھیلتے ہیں کہ چلیں کوئی نہ کوئی بندے کی ایکٹیویٹی روٹین بنتی رہنی چاہیے اپنی صحیح جان ہے تو جہان ہے والی بات ہے سو اس پوائنٹ او ویو سے جی بالکل میری کوشش ہے کہ اور دوسری بات میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ جی یہاں پہ جو بچے ہیں جو کھیل رہے ہیں ان کی سرپرستی ہو تو اگر میری آنے سے ان کے اندر یہ جزپہ سپورٹسمنشپ کا ہے تو بلکل اچھی بات ہے اور اس کے علاوہ کھیلیں تو ہر میرے خیال میں جی ہر کوئی کھیل سکتا ہے تو اس پوائنٹ او ویو سے بیڈمنٹن مجھے بلکل پسند ہے بڑی میں نے کھیلی ہے ٹینس بھی ٹرکٹ بھی سو اس نکتہ نظر سے لیکن یہی ہے کہ جی اس وجہ سے یہ بڑا اچھا میرے لیے بھی ایک پوائنٹ ہے کہ میں یہاں کے بچوں کے ساتھ اپنے آپ کو انگیج رکھوں اور پروموٹ کروں کہ سپورٹسمنشپ ہونی چاہیے سر سیاست کی حوالے سے آپ کا اگلہ رلائے عمل کیا ہے میں جی فیلال کافلی کا ڈسٹرکٹ پریزیدنٹ جی قصور کا اور انشاءاللہ جی میری پوری خواہش اور میری پوری کمیٹمنٹ ہے کہ جی اگلا الیکشن دوہزار تئیس کا میں پاکستان مسلم لیگ کاف کے پلیٹ فارم سے ہی لڑوں اور نہ صرف میں لڑوں بلکہ پورے ڈسٹرکٹ قصور میں ایمین ایز اور ایمپی ایز کے جتنے بھی کینیڈیٹ ہیں ہماری پوری ٹیم ہو جو کہ آنے والے جنرل الیکشن میں کانٹیسٹ کرے اور اس کے اندر چودری پرویزلائی چودری شجاعت صاحب چودری منسلائی ان کی بڑی کلیر گائیڈ لائنز ہیں کہ عمام کی خدمت نمبر ون پروریٹی ہے ان کی سہولت ان کی دادرسی ان کے مسائل کا حل چودری پرویزلائی صاحب کا منشور ہے اور اگر ان کا منشور ہے تو ہمارا منشور ہے اس وجہ سے جی ہم آنے والے الیکشن کی تیاری اور آنے والے الیکشن کا تمام معاملات کو ہم اس نکتہ نظر سے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری محنتوں کو قبول کرے اور ہم آنے والے وقت میں پاکستان مسلم لیگ کاف کو ڈسٹک قصور کی حد تک اور باقی بلکل جی صوبے کی حد تک کامیابی سے سرخ رو کریں سر لاس میں میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ حلقے کے لوگوں اور ہمارے چینل کی ویورز کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے میں جی سب سے پہلے تو پاک سوشل ٹی وی کا شکریہ ادا کروں گا کہ جی انہوں نے مجھے اپنے چینل پر بات کرنے کا موقع دیا اور میں آپ کی جی افرٹ کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں اور جہاں تک ویورز کے لیے پیغام کی بات ہے تو میں یہی کہوں گا کہ جی اس طرح کی انیشیٹیوز اور اس طرح کے چینلز اور اس طرح کی ٹکنالوجی کو اویل کرنے سے لوگوں کے اندر آپس میں رابطہ بڑھانے کی یہ بہت اچھی افرٹ ہے اور میں یہ چاہوں گا اور میری خواہش ہوگی کہ جی آپ کے چینل پر ویورز جو بھی آتے ہیں وہ نہ صرف کہ آپ کی وساطت سے اس علاقے کے مسائل اس علاقے میں ہونی والی ایکٹیوٹیز کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے رہنے چاہیے اور اس کے ساتھ اپ ڈیٹڈ بھی رہتے ہیں سو اس لیے جی میرا پیغام یہی ہوگا آپ کے لیے کہ جی اللہ تعالیٰ آپ کو دن دگنی چار چگنی ترقی دے ویورز کے لیے میں یہ کہوں گا کہ جی آپ ضرور اس چینل کو دیکھتے رہیں آپ کے لیے اس چینل کے اندر بہت چاری ایکٹیوٹیز اور بہت چاری ایسی چیزیں ہیں جو صرف صرف آپ پاک سوچل ٹی وی پہ ہی دیکھ سکتے ہیں